اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے بچوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں تو آج ہم نے جو ہے وہ چپٹر نمبر فائف کا سوال نمبر بھی انجویتری ہے اس کو انشاءاللہ بیسیز دیکھیں گے جو کہ ہے غسل کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے تو اس کے اندر سب سے پہلے تو باری آتی ہے غسل چونکہ وہ تحارت کے اندر شامل ہے تو پہلے ہم تحارت کے لقوی معنی دیکھتے ہیں کہ تحارت کے لقوی معنی کیا ہے تو تحارت کے لقوی معنی ہے کہ اپنے جسم کو جو ہے ناپاکی گندگی اور نجاست سے جو ہے وہ پاک اور صاف رکھنات تحارت کے معنیوں میں آتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ تحارت کی اسطلاح میں اس کا کیا مفہوم اور کیا معنی ہے تو تحارت کا جو اسطلاحی مفہوم وہ یہ ہے کہ اپنے جسم کو اپنے لباس کو اپنی عبادت کی جگہ کو اور حتیٰ کہ اپنی ذہن کی سوچوں تک کو پاک اور صافق نہ وہ تحارت کے استلاحی معفوم میں آتا ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ تحارت کے کون کون سے دو ذرائیں ہیں تو تحارت کے دو ذرائیں ہیں اور وہ ہیں ایک تو وضو اور دوسرا جو ہے وہ غسل تو اس کے اندر ہم نے آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ غسل کیا ہوتا ہے اور اس کا مصنون طریقہ کیا ہے تو غسل جو ہے عربی زبان کا ویسے لفظ ہے جسے ہم اردو میں نہانا کہتے ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ غسل کے فرائز کتنے ہیں تو غسل کے تین فرائز ہیں پہلا فرص غسل کا یہ ہے کہ مو کے اندر یعنی کہ کھلی کرنا تین بار پھر اسی طرح سے ناک میں تین بار پانی ڈالنا اور اسی طرح سے جو ہے وہ تین بار پانی اپنے پورے جسم پر اس طرح سے بھانا کہ جسم کا کوئی بھی حصہ اور بال جو ہے خوشک نہ رہنے پائے یہ جو ہے غسل کے تین فرائز ہیں اور اس کے بعد اب باری آتی ہے کہ غسل کا مسنون طریقہ کار کیا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے تو غسل کا پہلے تو طریقہ کار یہ ہے کہ جسم کا جو حصہ نہ پاک ہو اس کے اوپر سے جو گندگی کو زائل کرنا ہے گندگی کو اٹھانا ہے یعنی کہ اس حصے کو دھونا ہے اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے اپنے ہاتھوں کو بھی اچھی طرح سے دھونا ہے اور گندے ہاتھوں کو جو پانی کے اندر داخل نہیں کرنا ہاتھوں کو دھونے کے بعد جو ہے پانی کے اندر اپنے ہاتھوں کو داخل کرنا یعنی کہ تھوڑا سا سائی بھی پانی لے کر جو ہے وہ پہلے اپنے ہاتھوں کو دھو لیں اس کے بعد جو پانی لیں ہاتھوں میں یعنی کہ چلی بھر کے جو ہے موں میں کلی کریں تین بار اور اس طرح سے کلی کرنے ہے کہ جو پانی ہے وہ آپ کے حلق تک پہنچ جائے اور اس کے بعد ناک میں پانی تین بار اس طرح سے ڈالنا کہ آپ کے ناک کی جو نرم ہڈی ہے اس میں بھی جو ہے وہ پانی پہنچے وہاں تک بھی جائے اور اس کا یہاں میں آپ کو ایک فائدہ بھی بتاتی چلی جاؤں اگر ہم پانی کو وضوک کے دوران اس طرح سے ناک میں چڑھاتے ہیں کہ آپ کی جو نرم ہڈی ہے وہاں تک پہنچ جاتا ہے تو آپ کو نزلہ و زکام نہیں ہوتا آپ ان سے بھی محفوظ رہتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے پانی کو پوری جسم کے اوپر اس طرح سے بہانا ہے کہ آپ کی جسم کا کوئی حصہ خوشک نہ رہے اور کوئی بال اور اس کی کوئی جڑ بھی خوشک نہ رہے اچھی طرح سے پانی پوری طرح وہاں پہنچ جائے اس کے بعد جسم کو مل مل کے دھونا ہے تاکہ اس کے پر مل کے چیلے وہ بھی اتر جائے اور پھر اس کے بعد یہ طریقہ کار اپنانے کے بعد سب سے آخر میں صحابہ اکرام سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل کیا کرتے تھے تو اپنے جسم کو دھونے کے بعد اس جگہ سے تھوڑا سا سائٹ پر ہٹ کر سائٹ پر ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنے پاؤں کو آخر میں دھویا کرتے تھے تو یہ مسنون طریقہ ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں غسل کے جو مسنون مواقع کون کون سے ہیں تو غسل کے جو مسنون مواقع ہیں ان کے اندر جمعے کا دن اور ایدین یعنی کہ اید الفطر اید الازہ حج عمرے کے لیے احرام آنے سے پہلے جو ہے وہ غسل کرنا یہ بھی جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مسنون کیا ہوتا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے طریقہ کار ثابت ہو اسے مسنون کہتے ہیں اسی طرح سے اب واجب یا وجوب غسل یعنی کہ غسل واجب کب ہوتا ہے تو غسل جو ہے حیض نفاس جنابت یا احتلام ان حالات میں جو ہے وہ غسل واجب ہو جاتا ہے تو ان حالات کے بعد جو ہے وہ ڈائریکٹ آپ عبادت نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ جو ہے وہ غسل نہ کر لیں اور پھر اس کے بعد یہ جو طریقہ کار ابھی میں نے آپ کو سمجھا ہے یہ جو ہے مسنون طریقہ کار ہے لازم نہیں کہ آپ جو ہے حیض نفاس یا پھر جنابت کے بعد ہی آپ یہ والے طریقہ کار اپنائیں آپ جب بھی غسل کریں جب بھی نہ آئیں تو اس طریقے کے ساتھ نہ آئیں تو آپ کو عجر سواب بھی ملے گا انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے عداب غسل کہ غسل کرنے کے دوران کن کن باطنوں کا خیال لکھنا چاہیے سب سے پہلی بات تو یہ کہ جس جگہ پہ آپ بیٹھ کے جو غسل کر رہے ہیں وہ پاک اور صاف ہونے چاہیے وہاں ایسا نہ ہو کہ وہاں پر نجاسہ لگی ہو گندگی لگی ہو کہ جب آپ نہ آئیں تو وہ گندگی واپس پلٹ کر جو ہے وہ آپ کی طرف آجائے کیونکہ جب پانی زمین پہ گرتا ہے تو پلٹ کر جو ہے وہ آپ کی سوپر کی طرف آتا ہے اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو ظاہر سے پاک تو پلٹ کر جو ہے وہ آپ کی طرف آئیں گے چھٹے تو اس لئے پہلے اس جگہ کو پاک اور صاف کرنا ہے اس کے بعد جو ہے وہاں پہ بیٹھ کے غسل کرنا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے پانی کا جو ہے مناسب استعمال کرنا ہے بہت زیادہ بے در ایک پانی کو جو بہانا نہیں ہے کیونکہ یہ بھی گناہ کا کام ہے اس کے بعد جو ہے عورت اور مرد کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ پردے میں نہائے ہاں جو مرد ہے وہ تہبن باندھ کر جو ہے وہ نہا سکتے ہیں لیکن عورتوں کے لیے ایک الگ جگہ میں خلوت میں بیٹھ کر نہانا ضروری ہے کیونکہ عورت کا مطلب ہے چھپائے جانے کے قابل تو عورت کو جو ہے وہ مکمل پردے کا احتمام کرنا چاہیے اسی طرح سے غسل کے دوران جو ہے وہ باتیں نہیں کرنی اور گنگنانا تو ویسے بھی منع ہے تو غسل کے دوران تو وہ بلکل بھی نہیں کرنا چاہیے یعنی کہ غسل کے دوران جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے باتوں سے منع رکھنا کیونکہ حدیث مبارکہ بھی ہے نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم غسل خانے میں ہو کر زائے حاجت کر رہے ہو یا نہ آ رہے ہو تو بات نہ کرو کیونکہ جب تم بات کرتے ہو تو فرشتے جو کرامن کاتبین ہوتے ہیں انہیں تکلیف ہوتی ہے کیونکہ وہ تمہارے پاس آتے ہیں اور تمہارے نامہ عمال پر جو ہے وہ ان باتوں کو لکھتے ہیں اس لئے ہمیں غسل کے دوران خاموش رہنا چاہیے اسی طرح سے جو ہے ارشاد روانی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ اگر تم جنبی ہو تو تم اپنے جسم کو پاک صاف کر لیا کرو یعنی کہ تہارت حاصل کر لیا کرو تو اس سے بھی ہمیں بتا چلتا ہے کہ غسل کرنا ہمارے اوپر لازم ہے حدیث مبارکہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حمائے اتحور شطر الایمان کہ تہارت اور پاکیزگی حاصل کرنا وہ ایمان کا حصہ ہے جب تک ہم تہارت اور پاکیزگی حاصل نہیں کریں گے ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا اس لئے بہت ضروری ہے کہ ہم غسل کا احتمام کریں اور وہ بھی مسنون طرقہ کار کیونکہ ویسے نہا لینا جو ہے وہ غسل نہیں ہے بلکہ اس طریقے سے نہانا جس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایا ہے جس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا ہے تو اس طرح سے جو غسل کرنا ہی اصل غسل ہے اور اگر ہم ویسے ہی غسل کر رہتے ہیں سیدھا گے واشرو میں اور جا کے چار پانچ جو ڈبیں ہیں اپنے سر کے اوپر ڈالے پانی کے اور باہر آگے تو اس طرح سے ہمارا غسل نہیں ہوگا اس کے بعد ممنوعات غسل دیکھتے ہیں کہ غسل کے دوران کن باتوں سے جو ہے منع کیا گیا ہے تو ایک تو یہ بات ہے کہ غسل کے دوران جو ہے وہ باتیں نہیں کرنی اور دوسرا یہ کہ زیادہ پانی نہیں ضائع کرنا اور بے پردگی کی حالت میں جو غسل کرنے سے منع کیا گیا ہے اور باتیں نہیں کرنی یہ تمام کی تمام باتیں جو ہیں ان سے جو ہے منع کیا گیا ہے غسل کے دوران خلاصہ کرام اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کریں اور ہماری عبادت قبول ہو اور اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے طہارت اور حافظگی کا احتمام کریں اور یہ سارے پوائنٹ جو میں نے آپ کو بک میں بھی مارک کروائیں وہاں سے آپ اس کی تفصیل یہ سب کہیں جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ